افغانستان سے امریکی فورس نے واپسی کیا شروع کی؟ مانوا دکاروں کا قتل شروع ہو گیا انسانیت کا کلہ گھوٹا جانے لگا تالیبان نے سیاست کی راہ تو چنی لیکن اسی راستے پر آتنگ کا دلدل بھی بنا دیا اور افغانستان میں سلگ رہے دہشت کے بارود کو پاکستان اور چین ہوا دینے لگے تو کیا اب بھی امریکہ کلنگ کا تحفہ لے کر باہر نکلنا پسند کرے گا؟ شاید نہیں کیونکہ سوپر پار کب کیا کرتا ہے کسی کو پتا نہیں ہوتا اور ایسا ہی کچھ افغانستان کے مورچے پر بھی ہوا ہے پریسیڈنٹ بائیڈن نے وہ کیا ہے جو کلپنا سے بھی پرے ہے یہ ریپورٹ دیکھیں افغانستان بھدکتی زمین دھواں دھواں آسمان امریکی فورس نے واپسی کیا شروع کی پٹھان لینڈ کی نیچے دبا بارود سلگنے لگا تالیبان نے روب بدل کر افغان پر پوری طرح سے کابیز ہونے کے لیے سیاست کا راستہ تو چنا لیکن بارود کا موہ نہیں چھوٹا لوگ تنتر پر اسلامی ریپبلک کا خواب ہابی ہوا شریعہ کے نام پر قتل و گارت مچا کر اسلام کی خدمت کا دکھاوا ہوا اور پٹھان لینڈ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا دراصل موجودہ حالات یہ ہیں کہ تالیبان خود کو ایک ایسے سنگٹھن کے طور پر پیش کر رہا ہے جو دیش چلانا چاہتا ہے اور افغانستان میں ہوا تالیبان کا وستار بندوق کے دم پر نہیں بلکہ شانتی پون طریقے سے سویکار کی گئی ستہ کے روپ میں دکھا رہا ہے جبکہ دوسری سچائی یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان تالیبان کو ہتھیار اور گولہ بارود دے رہا ہے دوسری اور چین انتراشتری اس طرح پر تالیبانی سرکار کو مانتہ دلانے کے لیے لابنگ کر رہا ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ تالیبان کے اوپر سے انتراشتری دباؤ ختم ہو گیا اور وہ بے خوف ہو کر افغانستان میں جنگ لڑنے اتر گیا لیکن وقت نے کب کیسے اور کہاں کروٹ بدلی کسی کو سمجھ نہیں آیا اور اب جو ہو رہا ہے وہ نہ صرف پاکستان اور چین کی بھوشے کی رن نیتی پر پانی فیرنے والا ہے بلکہ تالیبان کے سپر لیڈرز کے خواب کو بھی چکنا چور کرنے والا ہے امریکہ ریٹنس آن افغان بارودی جنگ میں گھیرا تالیبان بائیڈن نے جاری کیا آدیش ٹیرر فری ہوگا پٹھانوں کا دیش جگہ تے آتنگ کی ہوں گے بے دم امریکہ پھر برسائے گا بم پاکستان کی مدد ناکام آتنگ پرست بھگتیں گے انجام ابھی کچھ مہینے ہی بیٹے ہیں جہاں امریکہ نے افغانستان سے اپنی سینہ کی واپسی شروع کی ہے امید تھی کہ افغانستان میں بارود اور گولیوں کی بولی لوگتانترک ستہ کی بھاشا میں گھل کر پٹھان لینڈ کی زمین کو لال ہونے سے بچا لے گی لیکن بے سبر تالیبان نے جلد بازی کر دی کابل پرشاسن کے خلاف سیدھی جنگ چھڑی خون بہا کر دو سو سے زیادہ زلوں پر قبضہ جمع اسلام کا جھنڈا بردار ہونے کا دکھاوا کیا شریعہ قانون لاغو کر دنیا کے سامنے خود کو معصوم بتانے کی کوشش کی چین سے ڈیل تک کر لی اور اب تالیبان کا ہر فیصلہ اس پر بھاری پڑتا جا رہا ہے امریکہ نے افغانستان کو تالیبان کے حوالے نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے ایک ایسا آدیش جاری کر دیا ہے جس نے افغانستان کے مورچے پر تالیبان کے خلاف سپر پاور کی رنیتی کو پانی کی طرح سب کے سامنے صاف کر دیا ہے بائیڈن نے امریکی وائیو سینہ کے لیے ایک آدیش کو جاری کیا ہے اور اس آدیش کے مطابق امریکی ائر فورس کو تالیبان کے خلاف ایکشن لینے کی کھولی چھوٹ دے دی گئی ہے اب بات صرف کھولی چھوٹ کی نہیں ہے بلکہ بات ان خطرناک ہتیاروں کی ہے جسے دیکھ کر ہی تالیبانی لڑا کے تھررا اڑھتے ہیں جن کی آواز سے ہی تالیبانی لڑا کے بھاگنے لگتے ہیں بائیڈن کی رنیتی یہ ہے کہ تالیبان کے بڑھتے پربھاؤ اور دائرے سے افغانستان کو مکتی دلانے کی شروعات تین پرمخ شہروں سے کی جائے یہ وہ شہر ہیں جہاں تالیبانی آتنکیوں نے اپنا بیس بنایا ہے اور اگر بائیڈن کی رنیتی کامیاب ہوتی ہے تو پھر افغانستان میں تالیبان کے ٹیرر سپلائی چین کو توڑا جا سکے گا اور حالات میں تیزی سے بدلہ ہوگا اب کیا ہے بائیڈن کا رنیتی کے اعلان اس پر نظر ڈالیے پریزیڈنٹ بائیڈن نے تالیبانی حملوں پر فوکس کیا ہے بائیڈن نے افغانستان کے مورچے پر ایک آدیش چاری کیا امریکی وائی حسینہ کو جوابی کاروائی کی کھلی چھوٹ دی تالیبان کے خلاف بی فیفٹی ٹو بومبر استعمال ہو سکیں گے اے سی ون تری زیرو اسپیکٹر گنشپ سے تالیبان پر اٹیک ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان اور آس پاس کے امریکی ائر بیس پر موجود ودھنسک بیمان اب تالیبان کے اوپر کالے بادل بن کر منڑانے لگے ہیں جن میں سب سے زیادہ خطرناک بی فیفٹی ٹو بومبر ہے جو پچاس کے دشک سے اب تک ایراک، سیریا، ویتنام جیسے دیشوں پر گہر ڈھا چکا ہے اور اب تالیبان کا سامنا اسی ہاہاکاری ہنٹھیار سے ہونے جا رہا ہے ایک نظر میں اس کی خاصیت سمجھی ہے بی فیفٹی ٹو بومبر ایک بار میں ستر ہزار پاؤنڈ پیلوڈ کے ساتھ اڑان بھر سکتا ہے ایک بار میں بارہ ہزار آٹھ سو چوہتر کلومیٹر تک اڑان بھرنے میں بھی سکشم ہے یہ ویمان اپنے ایک حملے سے کسی بڑے شہر کو تباہ کرنے کی شمطہ رکھتا ہے اب انمان لگائیے جس ودھونسک ویمان کے نیچے تالیبان ہوگا اس شہر کا حشر کیا ہوگا رہی بات اے سی ون تری زیرو اسپیکٹر گنشپ کی تو انیس سو چھیا سٹھ سے اب تک اس ویمان نے نہ جانے کتنے ہی دشمنوں کو ختم کیا ہے اس کی بھی خاصیت سمجھ لیجئے اے سی ون تری زیرو اسپیکٹر گنشپ میں پچیس ایم ایم کی گیٹلنگ گن ہے یہ ویمان چالیس ایم ایم کی بوفورس تو اور ایک سو پانچ ایم ایم کی توپ سے بھی لیس ہے اور اب یقین مانیے کہ انہی دو ہاہکاری ہتھیاروں کے دم پر دو پراند کی رازدھانی سے تالیبان کا قبضہ ہٹائے جائے گا تالیبان کے آتنک سے ہر اس مک شہر کو مکت کرائے جائے گا جہاں کہ زمین تالیبانی خون خرابے سے لال ہو چکی ہے ان ہتھیاروں کے استعمال کاننبھو یہ ہے کہ دو ہزار ایک میں بی ففٹی ٹو کے استعمال سے ہی تالیبان کی سطح امریکہ نے اکھار پھینکی تھی اور اب وہی اتحاس پھر دوہر آیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے سپر پاور پریزیڈنٹ بائیڈن نے اچانک رڑنیتک فیصلہ کیوں لیا اس کا جواب ہے حال ہی میں گھٹی وہ گھٹنائیں جو بھوش میں افغانستان کی بربادی کا کلنک سپر پاور کے ماتھے لگا سکتی ہیں کیونکہ تالیبان نے سطح پر قابض ہونے کے لیے جس جلدبازی سے کام لیا ہے وہ نہ تو انہیں گرہیدھ میں اترا دوسرا پکش بناتا ہے نہ ہی باغی حال ہی میں گھٹناوں کا وستار دیکھئے تالیبان نے شیربگان شہر کی جیل پر حملہ کیا جیل میں قید قریب سات سو تالیبانی لڑاکوں کو چھڑایا کئی شہروں پر قبضہ کر شریعہ قانون لاغو کر دیا مہلاؤں اور لڑکیوں کے خلاف کروڑتا شروع کر دیا بدخشاں، تخر، گزنی، مہلاؤں کے لیے نرکھ جیسا بن گیا بارہ سال سے بڑی لڑکیوں کا باہر نکلنا محال ہے لڑکی یا ودوہ اکیلی دیکھنے پر تالیبان کی ہوگی یعنی تالیبان نے اکیلی بارہ سال سے زیادہ عمر کی لڑکی یا ودوہ پر اپنا عدھکار جتایا ہے اور وہ انہیں اپبھوک کی وسطو کی طرح اپنے ساتھ رکھیں گے اس لیے امریکہ نے مانو آدھکار کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے ناتے واپسی کا من بنایا جس کا اثر بمباری سے پہلے ہی شروع ہوا اور جال میں نہ صرف تالیبانی بھنسے بلکہ پاکستان بھی بے نکاب ہو گیا تالیبان کے ساتھ سنگھرش کی شروعات اب سے دو مہینے پہلے ہوئی تھی لیکن قریب قریب تین لاکھ افغانی اپنے ہی دیش میں بے گھر ہو گئے ہیں اور چالیس ہزار افغانیوں کو اپنی جان بچا کر ایران جانا پڑا ہے افغانستان کے ان حالاتوں کے لیے امریکہ کا جتنا رول ہے اس سے بھی بڑی بھومی کا پاکستان کی ہے اس لیے امریکہ واپسی کر رہا ہے اور اس واپسی سے پاکستان بے نکاب ہو گیا ہے پاکستان کو لے کر پہلے ہی یہ جانکاری مل چکی ہے کہ تالیبان کو ہتھیار اور گولہ بارود کی سپلائی دورہ بورہ کے راستے پاکستان کر رہا ہے لیکن پاکستان کی تالیبان کے ساتھ مل کر آتنک پرستی کی پشتی ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں امریکہ اور افغان فورس کو ملی کامیابی سے افغانستان میں امریکہ نے ایف سکسٹین سے حملے کیے افغان فورس نے بھی تالیبان کے خلاف مورچا لیا چوبیس گھنٹے کے اندر ایک ہزار سے زیادہ تالیبانی ڈھیر ہوئے اٹھارہ شہروں میں پانچ سو بہتر تالیبانی مارے گئے اور تین سو نو زخمی ہیں لشکرگاہ شہر میں بھی قریب پانچ سو آتنکی مارے گئے لشکرگاہ میں مارے گئے آتنکیوں میں سو پاکستانی تھی یہ خلاصہ تب ہوا جب مارے گئے سو آتنکوادیوں کے شب پاکستان پہنچائے گئے اس کے علاوہ خلاصہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی آرمی خود تالیبان کو گائیڈ کر رہی ہے اور ان خلاصوں کو امریکہ نے بہت کم بھیرتا سے لیا ہے اس لیے بومبر اور فائٹر جٹس کے ساتھ امریکہ پھر سے تالیبان کو نست نابود کرنے افغانستان کی زمین پر واپسی کر رہا ہے اور راحت کی بات یہ ہے کہ افغانی اب اپنے دم پر تالیبان سے جنگ لڑنے کو بھی تیار ہے یہ تصویر افغانستان کے بالخ پرانت کی ہے اور جو محلہ اس برگیڈ کو لیڈ کر رہی ہیں وہ ہیں بالخ کی گورنر سلیمہ مازری ان کا مشن ہے تالیبان کا صفایہ اپنی زمین کے لیے قربانی اور رنڈ نیٹی ہے آتنکیوں سے سیدھی ٹکر محلہ گورنر سلیمہ مازری نے چھے سو لڑاکوں کی اپنی فوج بنائی زمین اور مویشی بیج کر ہتھیار اور ضروری سامان خریدا اور سبھی لڑاکوں کو پرانت کے چاروں طرف تیناک کر دی یعنی اب باری بھیشن بمباری میں بارودی کہر سے تالیبان کے کراہنے کی بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر